بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبید بٹی آپ کی خطبت میں حاضر ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور رنگ بریانی ہاؤس کی دکان بنی ہوئی ہے اور یہ جو صاحب بیچ رہے ہیں یہ پاکستانی میڈیا کے ایک اچھے خاص سے ریپورٹر رہ چکے ہیں کافی سارے چینلز میں انہوں نے کام کیا ہے اور لاہور رنگ کا جو نام انہوں نے رکھا ہے اس لیے کیونکہ ان کی جو آخری جوب تھی وہ نیو ٹی وی جو ہے اس کا ایک لاہور جو لیول کا ایک چینل ہے لاہور رنگ اس میں یہ جوب کرتے تھے لیکن میڈیا کے جو مشکل حالات ہوئے ہیں موجودہ حکومت کے آنے کے بعد سے صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ان کو تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی تو بہت عرصہ بے روزگاری کٹنے کے بعد ان صاحب نے یہ بریانی کا کام اپنا شروع کیا ہے ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں کہ میڈیا کا جو جوب تھی میڈیا کی وہ انہوں نے کیوں چھوڑی اور اس کے بعد اس کام کی طرف کیوں آئی سامنے کم عمار عبداللہ کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ میں بالکل اللہ پا کا شکر ہے بالکل ٹھیک آپ نے ایک عرصہ ٹی وی چینلز کے اندر صحافت کی ہے ریپورٹنگ کی ہے اور اس کے بعد آج آپ نے یہ بریانی والی دکان کھولی بھی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں تقریباً اپنا جو سافتی کیریئر دوہدار پندرہ سے سٹارٹ کیا تھا جب میں نے بی اے سونرز اچھے ادارے کے طور پر وہاں سے وہاں پہ سیکھا میں نے اور سیکھنے کے بعد میں اس کے بعد ایک نیشنل چینل کے طور پر سوری لاہور کے لوکل چینل سٹار ایشئر نیوز میں ایک سے ڈیٹھ سال کام کیا پھر اس کے بعد جی این این میں آپ اور میں وہاں پہ اکٹھے بھی کام کرتے رہے جی این این میں آپ کو میرا اکٹھا کیریئر رہا پھر آپ کے ساتھ بھی میں نے کام کیا تقریباً ایک ڈیٹھ سال کا وہ عرصہ رہا پھر اس کے بعد پھر میں ایکسپریکس میں ایز ای ایڈیوکیشن رپورٹر اور ہیلتھ رپورٹر کے دور پر وہاں پہ کام کرتا رہا اور اس کے بعد پھر مجھے جو ایکسپریکس کے ایک بڑا ادارہ تھا اس کے بعد نیو ٹی وی سے لاہور انگ نیو ٹی وی سے مجھے آفر ہوئی پھر میں وہاں پہ چلا گیا وہاں پہ چلے جانے کے بعد تقریباً دو سال میں نے ایک کرائم رپورٹر وہاں پہ کام کیا تو اس تمام طرح عرصے میں بڑا پروٹوکول دیکھا بڑی لائف کی لگزری لائف دیکھی صافت کے اندر چاہے پیسے کم ملتے تھے لیکن اچھی لائف تھی بہت زبردست قسم کی کیونکہ اس میں آپ مطلب کے ایک نیچری کلاس سے ایلیٹ کلاس تک کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے آپ کا اس کے بعد آپ ریس کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں ہم نے کوریج مطلب کے کوریج کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو کوئی ایسا ایونٹ ہے نہیں ہے پرائم منسٹر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے رجاج سے بڑے سے بڑے تجاج گرمی ہو سرتی ہو بم بلوسٹ ہو انکاؤنٹر ہو پانی سلابی صورتحال ہو مطلب ہر جگہ بھی ہم لمح بلمح اپنے چینل کے لیے اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دیتے رہے اس کے بعد وزریعظم عمران خان کی جو میرے موجودہ ہلکے سیلیکٹڈ ہیں وہاں سے بھی مطلب کہ میں رپورٹنگ کرتا رہا اور خان صاحب کی پاکستان تاریخ آپ خان صاحب کے میاں والی والے ہلکے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں میرا تعلق میاں والی سے ہے عمران خان کے ہلکے سے جہاں پر ان کا نمال کالج بھی ہے نمال یونیورسٹی ہے وہ میرے خار کے پاس ہیں اور ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ میڈیوم اچھی خاصی آپ جوب کر رہے تھے لیکن اچانک سے پھر اس کے بعد آپ آج یہاں پہ کڑے ہوئے ہیں اور اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ سے بہتر اس صورتحال کو تو کوئی جان نہیں سکتا آپ بھی اس چیز کا شکار رہے ہیں اور میڈیا میں جو ڈاؤن سائزنگ جتنے بھی رپورٹرز یا صحافی ہمارے ورکرز ہمارے صحافی بھائی ہیں ان کو میڈیا کے اندر کرائسز کا نشانہ بنے اور وہ جو اچھے اچھے اہم اہم عوضوں پہ تھے اچھی اچھی بہترین قسم کی رپورٹنگ کا رہے تھے اور بڑے انرجیٹک لوگ تھے اور بڑی ان کی سٹوریز بشمول میرے کہ میں بھی ایک مطلب ایسی رپورٹر کے دور پہ رہا ہوں جہاں پر ماضی میں اگر کچھ میری کچھ ہائی پروفائل سٹوریز میں سے دیکھا جائے تو جہاں پر چیف جسٹس سابق کی جسٹس پاکستان میاں ساکیب نصار نے بھی میری سٹوریز پہ ایکشن لیا اس کے علاوہ خاکان عباسی کا بھی میں نے جو وزیراعظم ساکیب سابق وزیراعظم تھے ان کا بھی میں نے انٹرویو کیا آپ کی ایک سٹوری بڑی مشہور ہوئی تھی بلکہ میں اس کو بڑا اپریشیڈ کیا تھا کہ الیکشن دوہدار اٹھارہ کے دن فجر نامی ایک لڑکی آئی تھی الیکشن پوست کا ووڈ اپنا ڈالنے اور وہ معذور تھی اور آپ کی اس ویڈیو پہ اس خبر پہ ایکشن ہوا اور ڈی جی آئی ایس پی آر آسف گفور صاحب تھے انہوں نے نوٹیس لیا اور پھر کمانڈر لاہور کو انہوں نے اوڈر دیا اس کے بعد اس پچی کی جاب ہو گئی تھی اور آپ اس پہ بہت خوش تھے مجھے وہ سٹوری آج بھی یاد ہے بلکہ وہ میرے فیس بک کی وہ جو میموریز آتی ہیں اس کے اندر بھی آئی ہوئی آہ بلکل وہ ایک بہت 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 بڑی ہات بہت بڑی سٹوری تھی پاکستان کی نہ صرف پاکستانی نیشنل میڈیا بلکہ آج تک مجھے یاد ہے دو سال پہلے یہی پچیس جولائی آہ انفارچنیٹلی یہی دن تھے یہی مہینہ تھا تو آہ میں نے اس سٹوری کو کور کیا جیسے ایک تانگوں سے معذور لڑکی لالک جان چوک پہ پولنگ سٹیشن پہ آتی ہے وہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ آج نکلو وارڈ ڈالنے کے لیے اور ایسے ایموشنل سے جذبات ہوتے ہیں اس کے میں اس کا انٹرویو کرتا ہوں پھر اس کے بعد سما نیوز چینل اور مختلف جیو ایکسپریکس تمام تر جتنا بھی نیشنل میڈیا تھا آہ اس کے بعد پھر وہ جب سوشل میڈیا پہ زیادہ وائرل ہو گئی اس کے بعد میرے چینل نے بھی اس کو چلایا تو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر آسف وفور کا ٹویٹ آیا تھا کہ اس سٹوری پر ایکشن لے لیا گیا ہے اور فجر فاروق نامی جو لڑکی ہے اس کو پاکستان جو آئی پاکستان آرمی کے زیرے انتظام اس کو بقیرہ طور پر جوب دے دی گئی ہے اور جب میں سوچتا ہوں کہ آج کا دن مطلب کہ جب میں نے کسی کی جوب کے لیے آواز اٹھائی تھی یہ قدرت کے رنگ ہیں تو میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں میں اپنی میند کر رہا ہوں لیکن انسان تھوڑا سا دکھی ہوتا ہے کہ اگر کسی اور کے بارے میں اگر سوچا جا سکتا ہے پاکستان آرمی ان کو جوب دلوا سکتی ہے تو ہمارے صحافی بھائی ہمارے صحافی ورکر جو اتنے مینٹی ہیں ٹالنٹیڈ ہیں ملک کے ساتھ لوئل ہیں ان کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوتا بڑے بڑے صحافی جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں انکرز ہیں خاص طور پر وہ تو کئی نہ کئی سے کچھ نہ بنتا رہتا ہے لیکن آپ جیسے میرے جیسے لوگ میں بھی پچھلے ڈیٹھ سال سے بروزگار ہوں بیڈیا میں سے نوکری ختم ہو گئے اس وقت مجھے بتا چلا آپ بھی پھر اور بہت سار ہمارے سینکڑوں ہزاروں دوست ایسے ہیں جو اس وقت کسی نہ کسی کام کی تلاش میں لیکن میرا خیال ہے آپ ہم سے تو اچھے رہ گئے کہ آپ نے یہ کام شروع کر لیا اور آپ کے مالی حالات ہیں وہ الحمدللہ یقین بہتر ہو گئے ہوں گے کیسا جارا آپ کا یہ کام الحمدللہ میں پیچھے سے بھی فیملی جو میری ہے وہ بلکہ بڑی اچھی فیملی ہے میرا والدین میرا والدین کا بزنس بھی ہے سارا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے والدین کا وہاں پہ اچھا سیٹ اپ ہے تو آپ بھارے انسان کے اپنا ایک وی آف ورک ہوتا ہے وی آف ٹھنکنگ ہوتا ہے ہر انسان کے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اگر میرا والد لینڈلوڈ ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں لینڈلوڈ مطلب کہ میں خود بھی یہ نہیں ہے کہ مطلب والد سپورٹ نہیں کرتے یا کہتے نہیں ہیں لیکن انسان کو اپنے کیریئر کی جو جنگ ہے وہ پہلے سے خود لڑنی چاہیے نہ کہ والدین کے پروسے پہ انسان بیٹھ کے جی کہ میرے والد ایک زیمدار ہے یہ اتنا بڑا بزنس مین ہے تو میں اس کے لئے اپنی سٹرگل کرنا چھوڑ دوں یا ایک موٹے پھینسے کی طرح بس بیٹھ جاؤں اپنا کو کام نہ کروں تو اس اکثر لوگ کرتے ہوں کہ میری سٹوریز پہ دیکھیں کہ جناب یہ پیچھے سے اتنا سٹرانگ فیملی سے بلونگ کرتا ہے لیکن یہاں پر اڈھابے پہ کھڑے ہونا یہاں پر یہ کرنا یہ اصل میں میرا ایک صافتی برادری اور تمام تر مایوس لوگوں کو ایک میسیج ہے کہ وہ بھی کسی قسم کی اس خبرات کا شکار نہ ہو بلکہ الحمدللہ جہاں پر میں نے پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں بتا چکا ہوں کہ جہاں پر میں اپنے چینل کی ڈوٹی پر جہاں پر بارہ گھنٹے کام کرتا تھا میں نے دو گھنٹوں میں وہ تمام تر جو اپنی ہے وہ میرا پروفٹ وہ سائیڈ پہ آجاتا ہے اور الحمدللہ جو میرا موسیخیل کا اپنا مشہور یخنی پلو اس کتنی زیادہ سیل ہے کہ یہاں پر ہمارے سے تقریبا جو شاہ ہمارا ٹائم ٹارگٹ ہوتا ہے اس سے پہلے ہماری چیزیں وینڈ اپ ہو جاتی ہیں اور کسٹمر اکثر تو واپس ہی چلے جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کا نام جو رکھا ہے لاہور رنگ یہ تو ایک ٹی وی چینل کا نام ہے لاہور بیچ اور آپ اس میں جواب کر دے رہے ہیں تو ان کے طرف سے اس پہ کوئی آپ کو کوئی نوٹس یا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا کہ آپ نے یہ نام کیوں استعمال کیا بریانی کے لئے نہیں مجھے میں نے اپنی جب مطلب کہ اس نام کو استعمال کرنے سے پہلے میں نے اپنے جو ہمارے ایکزیکٹیو کلاس کے لوگ تھے میں نے ان کو ان کے نوٹس میں یہ دیا تھا کہ میں ایسا یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں اور اس نام کے رکھنے کی وجہ بیسیکل ہی یہ ہے کہ بات انسان کو سکھری اور سچی کرنی چاہیے کہ مجھے اس لاہور رنگ چینل سے تھوڑا سا فیم ملا میری پہچان ہوئی میں نے کرائم رپورٹنگ کی اور فجر فاروق کی جو سٹوری بھی ہے میں نے سینیو لاہور رنگ کے پلیٹ فارم سے ہی کبر کی جس کی وجہ سے میں نے بہتر سمجھا کہ میں جو اس نام کو ہی اپنے نام کے ساتھ اسیسیئیٹ کر لنک کر اس کو کانٹینیو کریں کانٹینیو کروں اپنے جو بزنس کا ہے پارٹ ہے اس کا نام بھی یہی ایوٹیلائز کروں اگر میرے چینل کو ابجیکشن ہوگا تو ہم چینج کر لیں گے اچھا آپ نے اور میں تقریباً چھ مہینے اکٹھے کام کیے اور مجھے آپ کا پیشن آج بھی بتا ہے آپ کو جنرلزم کا بہت شوق تھا ریپورٹنگ میں خاص سٹوریاں کرنا نکالنا میں آپ کو بیچتا رہوں کہ یہاں آٹی گا مار کریں آپ کا وہ پیشن جو ہے اور ایک طرف یہ روزگار کے لیے کام ہے تو آپ کو دوبارہ کبھی موقع ملتا ہے جنرلزم کا یا آپ کا دل تو کرتا ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کا کوئی پلان ہے اس بارے میں ابید بھئی آپ نے اور میں میں نے کٹھا کام کیا اور آپ بھی ہمیں ہمیشہ سے ہمیں اچھے سینئر کے دور پر آپ لوگوں نے ہمیں سکھایا اچھے اچھی اسائنمنٹ دیں اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں نے آپ ایک سینئر اسائنمنٹ کے دور پر کام کرتے رہے اور لوگوں نے جو ہمیں ٹاسک دیا ایک اتاری میں جب ہم مل کے کام کر رہے تو ہم نے اس ٹاسک کو ٹو بی ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا اور چینل کی ڈیمانڈ اور ریسپیز کے مطابق ہم نے کام کیا تو جہاں تک دوبارہ سے کسی چینل کی آفر کی بات ہوگی تو میں انشاءاللہ اسے زیادہ بہتر کر کے کسی بھی چینل کے لیے چونکہ اب میرا گیٹ اپ ویسا نہیں رہا شاید مجھے دیکھتے ہوں گے کہ یہ اب ایک ملنگ سی سیچویشن میں بنا ہوا ہے اور یہ سارا تو یہ کربار کی مصروفیات کی وجہ سے ایسا ہے تو مجھے اپنے آپ پر پورا اتماع ہے اپنے کانفیڈنس پہ اپنی صافتی کیریئر پہ اور میں آج آپ آن در کیمرہ آپ کی کیمرے سے یہ چیلنج کر سکتا ہوں کہ میں آج تک میں نے کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا کسی سے لفافہ نہیں پکڑا اور میں نے ہمیشہ امانداری لگن اور محنت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے کسی بھی چینل کے اندر کام کیا انسانیت کی خدمت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی ملک کی فلاو باعبود کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اپنے جو ملک کو چیلنجز کو مدنظر رکھتے ہوئے پاسٹیو رپورٹنگ کے طور پر مانے گا اس بات کی تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں آپ کی گواہی دے سکتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کام کرتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک سٹوری تھی بلیک میلنگ وری سٹوری اور ہمارے چینل کے آنر نے اور جو ایم ڈی تھا اس نے آپ کو بڑا بلیک میل کیا کہ نہیں یہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا اس پر کوئی معاملہ تھا لین دین کا یا بلیک میل کرنے کا اور اس کی وجہ سے آپ کو نوکری سے بھی ہاتھ دونے بڑے تھے اس بات کی تو میں بھی گارنٹی دیتا ہوں گواہی دیتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ ہمار عبداللہ جو ہے ویسا بندہ نہیں ہے کسی کو بلیک میل کرے یا کوئی نیگٹیو ریپورٹنگ کرے یا مالکان کے پریشر تلے آ کے کسی کو نقصان دینے کی کوشش کرے جی بلکل ایسے ماضی میں میں کئی سٹوریز گار چکا ہوں جہاں پر مجھے لاکھوں روپے کی آفرز ہوئیں اور مطلب کہ مافیا نے بھی میرے قدم روکنے کی کوشش کی میرے کلم کو روکنے کی کوشش کی اور میرے جو آواز کو دبانے کی کوشش کی میں نہیں کہیں نہ کہیں ڈرہ ہوں نہ کہیں ڈٹا ہوں نہ مالکان کے کسی پریشر میں ہاں البتہ جو چینلز کی ایسو پیز ہیں چینلز کے جو ایڈٹوریل پولیسی ہے اس کے مطابق تو میں کام بلکل کر رہا ہوں اور جیسے جس واقعے کی آپ نے اشارہ کیا تو بلکل ایسا ایک واقعہ تھا جہاں پر کسی ہسپیٹل کی کوئی سٹوری تھی اور ہسپیٹل کیونکہ میں وہاں پہ ہیلتھ رپورٹر کام کر رہا تھا تو ہسپیٹل کے اندر ایسا کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے ڈریکٹ جو ہسپیٹل والوں نے ان کا وہاں پہ جو چینل کا جو مالک تھا وہ ان کا فیملی ڈوکٹر تھے اور فیملی ڈوکٹر نے ڈریکٹی رب جا کے کیا کہ آپ کا رپورٹر ڈی ایس اینجی لے کے آیا کھڑا ہے تو ہمیں یہ مطلب کہ بلک میل تو نہیں کہ یہ سٹوری پر کام کرنا چاہتا ہے تو مجھے فورا ہی اگزیکٹیو کلاس اور ڈریکٹر نیوز اور اوپر سے ایک آل آئی کہ آپ فورا ہی واپس آفیس موو ہوئے ہیں اور اس طرح کی یہ حرکت کرنے کی یا کوریج کرنے کی کوشش بھی نہ کریں جس کے چند روز بعد پھر مجھے چینل سے بھی نکال دیا گیا جی تو ناظرین آپ نے امار عبداللہ کی سٹوری سنی امار عبداللہ یونیورسٹی میں میں ماشرس میں تھا یہ بی ایس میں تھے پھر اس کے بعد ہم لاہور آئے جوب شروع کی میڈیا کی اور انہوں نے میرے ساتھ جی این این میں بھی کام کیا اسے پہلے دنیا نیوز ان کی ابتدا ہوئی تھی جی این این میں کام کیا اور اس کے بعد ایکسپریس میں بھی کام کیا اور اس کے بعد لاہور رنگ میں انہوں نے دو سال تقریبا نوکری گی پر آپ نے ساری باتیں ان کے موز سے سن لی کہ ان کو کس طرح کے مسائل درپیش تھے کیا کیا وجوہات بنتی رہیں کس طرح ان کو نوکریوں سے نکالا جاتا رہا اور پھر ایک کرسہ ہو گیا کہ یہ بی روزگار بیٹھے ہوئے تو پھر انہوں نے حوصلہ کیا حمد کی اور یہ کام چرو کر لیا تاکہ ان کا روزگار زندگی جو ہے وہ چلتا رہے اور یہ صرف اپنے ماں باپ پر ڈیپنڈنٹ ہو کے نہیں بیٹھے یہ ہم جیسے بہت سے صحافیوں سے بہت اچھے ہیں کہ جو صرف سوچتے ہی رہ گئے اور اس طرح کا کوئی بھی انیشیٹیو نہ لے سکے اپنے بیزوان عبیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ